The Real Business Cycle Theory جس ٹوڈنٹس ہم نے بزنس سائیکل پر جب بات شروع کی تھی تو ہم نے سمجھا کہ ایکانومی جو ہے وہ لانگ رن میں گروہ کرتی ہے لیکن اس کا جو گروہ پاتھ ہے وہ اس پر سموتھلی موف نہیں کرتی وہ اس گروہ لانگ رن گروہ پاتھ کے اراؤنڈ فلکچوئیٹ کرتی ہے جس سے یہ بزنس سائیکلز پیدا ہوتے ہیں تو بزنس سائیکل کے حوالے سے جو فیکٹس ہیں ان کے بارے میں تو کنسنسٹ ہیں وہاں سے دو طرح کے قویشنز پیدا ہوتے ہیں نمبر ون یہ کہ what are the underlying economic causes کہ وہ کیا ریزنز ہیں جس سے یہ ایکانومی فلکچوئیٹ کرتی ہے اپنی لانگ رن پاتھ سے ڈیویٹ کرتی ہے یعنی وہ بوم اور ریسیشنز کو کوز کرنے والے فیکٹرز کونس ہیں نمبر ون اور دوسرا قویشن یہ ہے کہ what should government policy makers do about them کہ جب ایکانومی اس لانگ رن پاتھ پر نہیں ہے اس سے ڈیویٹ کر رہی ہے فلکچوئیٹ کر رہی ہے تو what should government policy makers do about them کہ گورنمنٹ کیا کر سکتی ہے اس سے کیا کرنا چاہیے تاکہ وہ جو ریسیشن ہے اور بوم ہے وہ جو فلکچوئیشنز سے جو پرابلمز پیدا ہوتے ہیں ان کو ایڈریس کیا جا سکے سو کوئی بھی بزنس سائیکل تھیوری ہوگی اس کے دو کمپوننٹس ہوں گے پہلا یہ کہ کہ سب سے پہلے تو وہ ان ریزنز کو ایڈنٹیفائی کرنا ہے جو ان فلکچوئیشنز کا سبب بنتے ہیں کہ وہ کون سے میجر فیکٹرز ہیں مین فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے یہ فلکچوئیشنز پیدا ہوتی ہیں ٹھیک ہے ان کو بیان کرنا ایک کمپوننٹ ان کا یہ ہے اور دوسرا یہ ہے کہ ایکانومی کا ایسا مارڈل that describes how key macro economic variables respond to economic shocks ایسا مارڈل develop کرنا جس کے انتیجے میں ہم دیکھ سکیں کہ ایکانومی ان شاکس کو کس طرح سے رسپونڈ کرتے ایکانومی سے مراد ہمارے جو میجر macro economic variables ہیں وہ ان شاکس کو کس طرح سے رسپونڈ کرتے ہیں تو کوئی بھی economic theory جو ہے وہ ان دو باتوں کو address کرے گی پھرسٹ افعال وہ identify کرے گی describe کرے گی کہ وہ reasons کیا ہیں جس سے یہ شاکس جس سے یہ fluctuations پیدا ہوتی ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ ایکانومی کس طرح سے اس کو رسپونڈ کرتی ہے اوکے تو یہ دو آپ جانتے ہیں دو میجر سکول آف تھارٹس ہیں ٹھیک ہے تو وہ ان کو ان کوئیسٹن کے آنسر جو ہیں obviously وہ ان کے آنسرز میں ڈیفر کرتے ہیں ان کے آنسرز ڈیفرنٹ ہیں ان دونوں کوئیسٹن کے basic issue وہی ہے کہ ایک سکول آف تھارٹس یہ کہتا ہے کہ prices بہت instantly adjust کر جاتی ہیں اور ایکانومی فوراں equilibrium میں آ جاتی ہے ایکانومی جو ہے وہ اس میں ایک ایسا انویزیبل ہینڈ کا concept آپ سنتے ہیں ٹھیک ہے ایڈم سمیتھ نے جو بات کی تھی کہ ایسا ایک self correcting mechanism economy میں موجود ہے جو economy جب بھی deviate کرے گی تو وہ اس کو instantly اس کو دوبارہ equilibrium میں لے آئے گی دوسرا سکول آف تھارٹ جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں وہ mechanism جو ہے وہ اتنا instantly work نہیں کرتا ہے اس میں بعض وقت بہت لمبا عرصہ لگ جاتا ہے تو یہ basic difference ہے اور یہ اگرچہ بظاہر دیکھنے میں تو ایک theoretical سی بات لگتی ہے کہ یہ کہتا ہے کہ وہ instantly جو ہے وہ اپنے equilibrium restore ہو جائے گا اور دوسرا کہتا ہے کہ it will take some time لیکن ان دونوں باتوں کی implications پھر کافی آگئے different ہو جاتی ان پر ہم بات کریں گے so classical school of thought میں جس تھیوری کی آج ہم بات کریں گے وہ real business cycle تھیوری ٹھیک ہے noble laureate kitland or scott جو main اس وقت وے فکر کے economist ہیں macro economist ہیں ان کا point of view یہ ہے کہ real shocks to the economy are the primary cause of business cycles number one کہ آپ کو بتایا تھا نا دو components ہیں ایک تو یہ کہ یہ identify کرنا کہ یہ cause یہ جو fluctuations آتی ہیں ان کی causes کے ہیں تو ان کے مطابق جو main اور primary cause ہے اس business cycle کی وہ real shocks to the economy ہیں اور real shocks سے مراد یہ shocks to the production function کہ productivity change ہو جاتی ہے production function shift کر جاتا ہے up ward here down ward positive shock میں upward and negative میں downward shocks through the size of the labor force یہ ساری چیزیں real ہیں کہ labor force کا size change ہو جاتا ہے آپ working population جو ہے وہ اس میں changes آ جاتی shock to the real quantity of government purchases کہ government جو اپنے spending کرتی ہے اس میں change وہ اس کو cost کر سکتی ہے this is also a real shock shocks to the spending and saving decisions of consumers کے کنزیومر کی جو saving or decisions spending اور saving کے decisions ہیں ان میں تبدیل ہی جائیں ان کی preferences ہو جائیں وہ optimist یا pessimist ہو جائیں جو بھی ان کا utility function change ہو جائے تو اس کے انتیجے میں بھی this is another example of the real shock so ان سارے shocks کے انتیجے میں کیا ہوگا کہ IS curve اور fe line وہ change ہو جائے گی real shocks کے انتیجے میں کیا ہوگا IS curve اور fe line جو ہیں ان میں changes آ جائیں گی جبکہ nominal shocks کے انتیجے میں LM curve effect ہوتا ہے real shocks کے انتیجے میں IS اور fe line effect ہوں گے اور nominal shocks supply یا demand اس میں change آتی ہے تو this is an example of the nominal shock okay so RBC theory یہ کہتی ہے کہ the largest role is played by shocks to the production function یعنی real shocks کی بہت ساری last slide میں آپ کو میں example دی لیکن RBC real business cycle theory جو ہے اس کا کلیم یہ ہے کہ جو سب سے important shock ہے real shocks میں بھی جو سب سے important shock ہے that is the shock to the production function ٹھیک ہے اس پہلے ہم supply shock کہتے تھے تو real business cycle theorists جو ہیں وہ اس کو productivity shock کہتے ہیں اس کو productivity shock کے نام سے وہ بات کرتے ہیں so example of productivity shock کیا ہے یعنی production function productivity shock یعنی کیسے shift ہو گا کانسی reasons ہو سکتے ہیں اس کے examples کیا development of new products are production techniques introduction of new management techniques changes in the quality of capital art labor okay quality اس میں اضافہ ہو جائے and changes in the availability of raw material or energy unusually good or bad weather changes in government regulation affecting the production so یہ کچھ example ہیں جن کے انتیجے میں productivity shock آتے ہیں okay so most economic booms result from the beneficial productivity shock and recessions are caused by adverse productivity RBC کا claim یہ ہے کہ most of the shocks ہیں وہ productivity shock کی وجہ سے آتے ہیں جب وہ boom آتا ہے تو beneficial productivity shock کی وجہ سے آتا ہے اور جب recession آتا ہے تو adverse productivity shock کی وجہ سے آتا ہے so the recessionary impact of an adverse productivity shock adverse productivity shock کی وجہ سے recession آتا ہے تو اس کا impact کیا ہوگا اس RBC کے مطابق real wage employment output consumption and investment ان میں کمی باقی ہو جاتی ہے ٹھیک productivity جب adverse shock آئے گا تو اس کے انتیمیر real wage کم ہو جائے گی employment output consumption and investment جب real interest rate اور price level rise کر جاتا ہے اس پر ہم بات اور بھی ہم مزید بات کریں گے so an adverse productivity shock causes a recession یعنی output اس پہ کم جاتی ہے but output always equal full employment level of output یہ آخری بات بہت important ہے اور ہم اس پر بات کرتے رہیں گے یہ classical اور can basic difference یہ classical یہ کہتے ہیں کہ economy always remains at its full employment level جب کہ can ہم پڑھیں گے وہ کہتے ہیں کہ نہیں جب آپ fluctuation جب آپ long run path پہ نہیں ہوتے تو آپ this equilibrium stage میں ہوتے ہیں تو جب ان کا یہ خیال ہے کہ نہیں economy میں وہ boom ہے یا recession ہے دونوں in fact equilibrium level of output پر وہ ہوتے ہیں ok thank you